کیس سیڈنس ہے کہ I've never seen ہمارا جو یہ 4G وغیرہ ہوتا ہے نا سو سلو سیریسٹ اتنی تیزتے چیزیں ہوتی تھی اب الکل anyway بات یہ نہیں کرنی تھی بات کرنی ہم نے کرکٹ کی ہاں جی پاکستان چیمپینز ٹروفی کی مزمانی کے لیے تیاریاں جاری رکھے ہوئے پی سی بی کے چیف آپریٹنگ آفیسر سمیر احمد سید کو آئی سی سی چیمپینز ٹروفی ٹونی ٹونی فائف کے لیے ٹورنمنٹ ڈریکٹر بھی نامزد کر دیا گیا ہے پی سی بی اب آئی سی سی کی جانب سے سکیجول کے احلان کا منتظر ہے اصولاً تو کل تک آئی سی سی کو سکیجول جاری کر دینا چاہیے تھا لیکن لیکن you know what's happening انڈیا نے بالکل رکھ کے رکھا ہوا ہے معاملہ اور ہر درمی کہیں گے انہوں نے معاملات کو الجھا کر رکھ دیا ہے اور اگر چیمپینز ٹروفی کا سکیجول جاری ہونے میں مزید تاخیر ہوئی تو ایونٹ کے انعقاد پر بھی سوالات اٹھنے لیں گے ٹروفی جو ہے وہ بھومیں چلی جاری ہے اس کا ٹور چل رہا ہے انجوائز لے رہی ہے عبداللہ روماں یہ بالکل ایک غیر معمولی صورتحال ہے اور اس سے پہلے آئی سی سی کے کسی ایونٹ میں ایسا نہیں ہوا لیکن پاکستان اپنے موقع پر اس لحاظ سے قائم ہے کہ کل بھی اب سمیر احمد سید کو پاکستان نے ٹورنمنٹ ڈیریکٹر بنایا تو اس پرس لیڈ میں لکھا ہوا ہے کہ ٹورنمنٹ پاکستان میں ہوگا لیکن ڈیڈ لاغ جو پاکستان نے 9 نومبر کو آئی سی سی کو خط لکھا تھا اور آج 22 نومبر ہوں گی وہ وہیں کہ وہیں ڈیڈ لاغ قائم ہے اور پی سی بھی جو انٹرسنگلی بتا رہا ہے بھارتی حکومت میں لگ ایسے رہا ہے کہ شاید جائے شاید جو بیڈی سی سی آئی کے سکریٹری ہے ان کو ان کے والد عمید شاہ جو وہاں کے وزیرے داخلہ ہیں انہوں نے شاید گھر میں آنے کے میز پر بتایا کہ ہم پاکستان نہیں جانا چاہتے آپ آئی سی سی کو بتا دے تو انہوں نے زبانی بھارتی حکومت میں کنوے کیا بی سی سی آئی کو اور بی سی سی آئی نے زبانی کنوے کر دیا آئی سی سی کو آئی سی سی کے پاس جو پاکستان نے خاطر لکھتا ہے یہی ان سے پوچھا ہے کہ اگر بی سی سی آئی نے کوئی چیز آپ سے شیئر کی ہے کہ پاکستان کو کیوں آنا نہیں چاہتے تو ہمیں بتائیں تو اسے ہی لیکن آج سکھ آئی سی سی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے آئی سی سی کے جو چیف ایگزگیٹیو آفیسر ہیں جیف ایل ایڈائز انہوں نے ایک بریش سی ای میل میں پاکستان کو بتایا ہے کہ ہمیں بی سی سی آئی نے کہا ہے کہ وہ چیمپیون سوپی کے لیے پاکستان نہیں آنا چاہتے لیکن لگ رہا ہے کہ شاید ابھی تک تو یہ برف پگلتی بھی نظر نہیں آ رہی لیکن پچھلے دو دن میں ایک جو اس کو پیش رفت کہہ لیں یا کوئی شاید آگے چل کے پیش رفت ہو جائے کہ جائے شاہ جنہوں نے یکم دسمبر سے آئی سی سی کا تین سال کے لیے چیئرمن بھی بننا ہے وہ جباری میں موجود ہے ایک ایشین کرکٹ کاؤنسل کی میٹنگ کے لیے اور ایشین کرکٹ کاؤنسل کے جو آفیسز ہیں وہ آئی سی سی ہیڈ پورٹر میں ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس معاملے پر ہو کیا سکتا ہے یقینی طور پر کچھ نہ کچھ بات ہو رہی ہوگی لیکن ابھی تک پی سی بھی انتظار کر رہا ہے کہ آئی سی سی کی طرف سے جواب پائے نہیں تو پی سی بھی کی طرف سے بھی کسی کے جانے کی اطلاعات ہیں یا ہم یہیں پہ بیٹھ کے انتظار کر رہے ہیں دیکھیں عبداللہ تھوڑی در پہلے جب آپ محسن نکوی صاحب کو تو وہ تو اسلامباد کی پریوز اکیڈمی میں موجود تھے اگر کسی کو جاک کر وہاں بات کرنی ہے تو وہ محسن نکوی صاحب ہی ہے لیکن اب آئی سی سی اگر اگر اگلا کوئی قدم اٹھا سکتا ہے تو پھر آئی سی سی بورڈ مٹنگ اٹھاریس گھنٹے کے نوٹس پر بولوائی جا سکتی ہے جس میں ووٹنگ ہوگی ووٹنگ میں اگر زائر ہے وہاں انڈیا کا پڑھڑا بھاری ہوگا تو اگر ووٹنگ میں انڈیا کو ووٹ زیادہ مل جاتے ہیں تو پھر پاکستان بھی وہی پلی دے سکتا ہے جو بھارت میں لیے کہ ہمیں بھی ہماری حکومت کہتی ہے کہ آپ پاکستان سے باہر جا کر چینکنس پر بھی نہ کھنے تو یہ معاملات تو بہت دمبیر ہیں کو میزبانی دے ہی دی تو اب کیا ووٹنگ ہو رہی ہے مطبع اس میں کیا فیصلہ ہونا ہے نہیں اب دیکھیں میزبانی کو دے دی ایک ملک ہے جس کے بغیر آئی سی سمجھا ہے کہ سپانسرز پل آؤٹ کر جائیں گے جو براڈکاسٹر ہیں وہ پل آؤٹ کر جائیں گے لیکن ایک اور جو انٹرسنگ سیٹویشن ہے عبداللہ روما کہ 21 اکتوبر کو میٹنگ میں جائے شاہ اور بھارتی ٹلکٹ بورڈ ٹورنمنٹ کا شیلول اور ٹورنمنٹ کا سیکیورٹی پلان اگری کر کے اٹھے ہیں اس کے بعد انہوں نے پلٹا کھایا ہے تو اب اگر ووٹنگ کی صورتحال ہوتی ہے تو ظاہر ہے وہاں تو انڈیا کو ظاہر ہے ووٹ زیادہ ملیں گے لیکن پھر پاکستان کے پاس بھی وہی راستہ ہے کہ بھئی ہمیں بھی ہماری حکومت میں کہہ دیا ہے کہ آپ پاکستان سے باہر جا کے ٹورنمنٹ نہ کھیلیں تو اگر پاکستان نہیں کھیلتا تو ظاہر ہے انڈیا کی کھیلنے سے پیسہ اگر آتا ہے تو اسی صورت میں آتا ہے کہ انڈیا پاکستان سے کھیلتا ہے تو اگر پاکستان بھی نہیں کھیلتا تو آئی سی سی کو اور دگر جو میمبر ملک ہیں ان کو نقصان ہوگا تو آئی سی سی کا کردار جو ایک دونی پوڈی ہے کرکٹ کی ایک پوچمنٹ والا کردار ہے وہ ابھی تک اگریسیبی آ نہیں رہا آئی سی سی اس معاملے پر تو دیکھ رہا ہے کہ معاملہ کہاں جا کے رکھتا ہے لیکن اگر آج ہی ہم بات کریں 22 نومبر کی تو ڈیڈ لاغ کو برکر آ رہے ہیں اچھے اگریسیبی آس ٹھیک ہے شکریہ آپ کا عبدالماجد بھٹی صاحب ٹھینکیو ایسی کیا ہوتا ہے ڈیڈ لاغ ہمی تک برکر آ رہے ہیں